اسلام علیکم کوکیم اتائرہ میں خوش شامدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ٹھا کارکریسی ہوں گے آج افتاری ٹائم میں بننے جا رہے ہیں چکن ویسٹیبل رول بنانے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنتے ہیں آئیے دیکھیں یہ مزیدار سی رول کیسے بناتے ہیں اور ان کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں انہیں بنانا دیکھیں یہاں میں میں نے جو سبزیاں لی ہیں ان میں ایک جو ہے شملا مرچ ہے یہاں پہ بندگو بھی میں سے میں ایک کپ جو ہے بندگو بھی کٹوں گی ایک عدد کاجر یوز کریں گے ایک لامن جوز یوز کریں گے اور تین عدد سبز مرچیں یہاں میں میں نے چکن میں نمک کالی مرچ اور لسن ادرک ڈال کر اس کو بوائل کر کے شریڈ کر لیا ہے اور یہ تقریباً دو سو پچاس کرام ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ یوں ہیں یہاں پہ سویہ سوس یوز کریں گے دو ٹیبل سپون اور سپائسز میں ہاف ٹی سپون جائے گا سفید مرچ کا پاودر اور وان ٹی سپون جائے گا اس میں زیرا آپشنل ہے نہیں ڈالنا چاہتے مت ڈالیں چاٹ مسالہ وان ٹی سپون جائے گا کٹے بھی لال مرچ ہاف ٹی سپون جائے گی نمک ہسب زائقہ یا ایک ٹی سپون آپ استعمال کریں اور کالی مرچ کا پاودر یوز کریں گے وان ٹی سپون چلیں جی آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا دو ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم زیرا ڈالیں گے اور تقریباً 30 سیکنڈ تک اس کو فرائی کریں گے یہ بہت جلدی ہی فرائی ہو جاتا ہے تو اس کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے شرائیڈڈ چکن جو میں نے پوائل کیا تھا وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چلیں جی یہ دیکھیں زیرا ہمارا ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر شرائیڈ چکن ڈال دیں گے کیونکہ چکن کو آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے نمک کالی مرچ اور لیسل ندر کا پیس ٹال کر اس کو بوائل کیا تھا اور پھر اس کو شرائیڈ کر لیا تھا تو اس کے اندر ہی نمک جو ہے وہ موجود ہے تو اس سے جب ہم نمک وغیرہ ڈالیں گے تو اس پاس کا خیال رکھیں گے کہ یہ زیادہ جو ہے وہ ہم نمک نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اندر کٹی ہوئی تمام ویجٹیبل ڈال دیں گے یعنی جو ویجٹیبل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہاں پر ساری کٹ کر لی ہیں اور وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے شرائی جی اس کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا آپ کو پتا ہے کہ کرنچی جو ہے وہ ویجٹیبل اچھی رکھتی ہیں اور اب اس کے اندر ہم ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے سپائیسز بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی میں نے سوائے سوس اس میں شامل کر دیا ہے اور سپائیسز میں نے پہلے ہی شامل کر دیا ہے لیمن جوس بھی اس کے اندر چلا گیا ہے اور اب اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے اچھا اس ٹیچ کے اوپر اگر آپ چاہیں اس میں کیچپ ڈالنا یا آپ اس میں آپ چلی سوس ڈالنا چاہیں یا آپ ٹومیٹو سوس ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے بغیر بھی اس کا فلیور جو ہے بڑا آسم ہے بہت زبردست اس کا جو ہے فلیور اچھلنجی ویجٹیبل ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اتار کے تھنڈا کر لیں باول میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹیبل سپون میدہ اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال کے اس کے ایک فائن سے پیسٹ بنا لیں گے کیونکہ جو رول ہم نے بنانے ہیں اس کو بائنڈنگ کے یہ کام آئیں گے تو یہ ہمیں پہلے سے بنا کے رکھنی ہے تاکہ جب رول بنائیں تو یہ آلریڈی ریڈی ہو تو دیکھیں یہاں پہ پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب یہ میں نے سموسہ پٹی لیئی ہے اور رول پٹی لیئی ہے یہ میری ہوم میڈ ہے اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھیں میں نے ایک دو دفعہ جو ہے وہ بنانے سکھائی ہے آپ دیکھیں اس میں جو ہے ایک جو ہے وہ پٹی لیں گے ہم سموسی کے یہ اس طرح رول کا جو ہے یہ ایک پٹی لیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میزہ بنایا تھا بلکل خوب اچھے سے تھڈا کر دیا ہے اس کو اس کے اندر رکھیں گے اور ایک سائٹ سے فولڈ کرنا شروع کریں گے فرنڈز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملیں ریسی بھی پسند آئے لائک کیجئے دوستوں میں فیملی ممبر میں شیئر کیجئے تو دیکھیں اس طرح فولڈنگ کر کے میں نے اس کا یہ رول بنا لیا اب آگے جو ہے وہ ہم پیس لگائیں گے اور اس کو بائنڈ کر دیں گے اور ایسے ہی سارے رول ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں تو دیکھیں ہاں پہ تمام رول جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں آئل میں نے رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لئے تو چیک کرتے ہیں کہ آئل گرم ہوا ہے یا نہیں ابھی تک چلیں جی یہاں میں نے چیک کرنے کے لئے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا رول کا جو ہے بلکڑا ڈالا تھا تو یہ بلکل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم فن بائی ون رول اس کے اندر ڈالتے جاتے ہیں آپ نے آور کراوڈڈ نہیں کرنا بس میں فور ہی اس میں بھی فیلحال فرسٹ بیج میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میڈیوم فلین کے اوپر اور ہم نے اچھے سے خوبصورت سا گولڈن کلر دینا ہے اسی طرح اس کو جو ہے وہ دونوں سائیڈوں سے پلٹ کر اور اس کو خوبصورت سا گولڈن کلر دیں گے اور جیسے ہی یہ گولڈن ہو جائیں گے کرسپی ہو جائیں گے تو اس کو نکال لیں گے اور پھر نیکس پیٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے تو دیکھیں فلیم بہت زیادہ آپ ہائی مت کیجئے گا ورنہ ایک گم سے اس کا کلر تو چینج ہو جائے گا ماشاءاللہ دیکھیں رول ہمارے کتے زبردست سے ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں زبردست اس کو ڈش میں ہم ٹیشو ٹاول جو ہے وہ اس کو پر نکال لیتے ہیں تاکہ ایکسٹر آئل جو ہے وہ چلا جائے اور یہ دیکھیں نیکس پیٹ میں میں نے تھری رول جو ہے وہ فرائی کیے ہیں دیکھیں تو ماشاءاللہ سے اسی طرح تمام رول جو ہے میں فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بنے ہیں چلیں جی اب اس کو ہم سرو کرتے ہیں تو آپ پہلے اس رول رکھیں اور میں آپ کو بھی کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے جو ہیں وہ کیسے بنے ہیں چلیں تو یہ دیکھا دیکھا آپ نے ہمارے رول کتنے زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ سے آپ اسے کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں کیسے لگی آپ کو آج کی ریسیپی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ تعالی آپ کو زندگی کی تمام نعمتیں تمام خوشیاں تا فرمائے آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے آمین سم آمین نیکس ویڈیو تک کے لئے دائرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ